میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا یہاں پر یہاں پر داتا صاحب دربار کچھ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے مجھے وہاں پر جا کر مطلب کے بیچ دیا میرے پیسے لے کر آگئے ایک عورت کے ساتھ ہی یہ سلوک ہوتا ہے میرے ہزبین نے میرے سے لے کر کسی اپنے دوست کو دے دی تھی پیسوں کے ایک بندے کا دھندہ ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اس کو وہ تو کچھ بھی بیچ دے گا اس کو تو پیسوں سے مطلب ہے جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ تو کیا ہو تو اگر آپ یہاں پر گھومو بھی رو گی تو لوگ تو آپ کو ایسا سمجھیں گی اب میری مجبوری ہے میرے اوپر یہ حالات ہیں چاہ رہے ہیں تو لیلہ اوپر تو آتی ہوں گی اہاں کرتے ہیں لوگ کہ آپ اگر پیسہ کمانا چاہتے ہو تو یہ والا راستہ اختیار کر لو اچھا یہ لبنا مجود ہے لبنا سرگودہ سے تعلق ہے تھک گئی ہو میرے خیال سے بات کر کر کے بات تو سنے ہیدھر آؤ لبنا کدھر بھاگ رہی ہو کدھر بھاگی ہو بھاگ کدھر رہی ہو مسکرہ کی رہی ہو کیونکہ بھی تنگ آگی جواب جواب دے 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 کیتے ہیں کدھر کہ یہ تنگ ہی ہی ہے جہاں پر رہ رہا ہے کہ تنگ نہیں ہے یہ چیزہ رہ رہی ہیں پانچ سال ہو گیا نا میں نے آپ کی کہانی سنی ہے سری پانچ سال سے یہاں پی آئی ہوئی ہو ایک منٹ ایک سیکنڈ جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ تو گیا ہو رہی بات اب اللہ نکالے تو نکالے ورنہ میں تو اب دیکھیں آپ بھی کوشش کر رہے ہیں میں ابھی کوشش کر رہے ہیں میں بتا رہی ہوں اپنے بارے میں لوگوں کو کہ میرے ساتھ یہ یہ ہوا ہے اور ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے اب دیکھو لوگ کچھ کرتے بھی ہیں کی نہیں کرتے یہ تو اب اللہ کی ہاتھ میں اور لوگوں کی اوپر ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں ابھی تک لوگوں نے کچھ کیا ہے اب آج تک تو کیا نہیں گھار والوں نے کچھ نہیں کیا گھار والے چھو رہی ہو ابھی تک دس اب نے بس مجھے باتیں سنائی ہیں کوئی پریکٹیکل کچھ نظر نہیں آیا جب خامد ہی چھو رہی تو پھر آگے آپ کو پتا پرشانیت ہوگی بچے بچوں کی یاد نہیں آتی کس نے بچے تھی بچوں کی یاد آتی ہے لیکن کیا کروں پھر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی کتنے بچے تھے ہیں کچھ بچے تھے 외p اس کی یاد آتی ہے اب دیکھیں ایک ماہ ان نا Kenya tenha اب اس سے کہا سوال کیسے کار سکتے ہیں وہ تو ہر وقت اس کے دل میں ہوتا ہے اس کے خیالوں میں ہوتا ہے بچے میں نے اس کو پہلتا ہی بچوں کے پاس پا پابی جانے کا راستہ ہے راستہ ہے نا وہ ابھی جانے کا نہیں ہے وہ تو ہے وہ تو ہے لیکن وہ دراصل میرے حزبن نے وہ بچی میرے سے لے کے کسی اپنے دوست کو دے دی تھی پیسوں کے بس تو اس نے مجھے بقائدہ خود یہ بتایا اپنے موز سے بس ایک بندہ جو گندہ ہے جس کا ایک کام ہے دھندہ ہے ایک بندے کا دھندہ ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اس کو وہ تو کچھ بھی بیچ دے گا اس کو پیسوں سے مطلب ہے نشاہ بغیرہ کرتا تھا بس سے بھگی نہیں نشاہ نہیں کرتا تو پھر اسے ہاسی پیسوں کیا ضرورت پہی بی بی چھوڑ گی اسے تب ہی پرگنی بڑا شادی تو نہیں کر لی اس نے دوسری کسی اور خطوں کے چکروں میں تو نہیں تھا نہیں وہ تو پہلے بھی شادی شدہ تھا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کچھ گلت لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے مجھے وہاں پر جا کر مطلب کے بیچ دیا میرے پیسے لے کر آگے اور میں بھی بھی بیج دیا میں میرے پیسے لے کر دیا میں اسے لڈی تو یہ آپ خود سوچیں کہ ایک عورت کے ساتھ ہی یہ سلوک ہوتا ہے تو میں بھی ایک لےڈی ہوں میں بھی کہ آپ کو یہاں پسے بچائی ہے کیا میں آپ کو بقیر پر بھی بھی آپ کو بتا رہے ہووے تو پہلے نمبر پر وہ شادی شدہ تھا پہلے بھی اور دوسری نمبر پر اس نے میرے ساتھ مطلب کیا آپ کو بتا چکی ہوں کہ بیٹی مجھ سے لے جس کی وجہ سے میں اس کو نہیں رہنا چاہتی تو آپ کیا چاہتے ہیں میڈیا والے میں سے کیا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ گھر بار رو کہ شادی کو رو اسے کوشی رو یہ کس طرح کی زندگی گزاری ہے خاتون یہاں پہ فرض کرو کہ آپ کو حاجت پہ شادی ہے واشروب اگر آتا ہے کہ یہاں پہ کدھر جاؤ گی یہاں پہ بڑے دنے سارے واشروبز ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ہر چگہ پہ ہیں وہ تو میرے خیال سے یہاں پہ پیسے بھی چارج کرتے ہیں پر تنگ کرتے ہیں پھر پرائیویسی نہیں رہتی خواتین کی یہاں پہ گزارہ کرنا میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا کہ یہاں پہ دو تین قسم کی خواتین ہوتی ہیں صرف تو اگر آپ یہاں پہ گھومو بھی رو گی تو لوگ تو آپ کو بیسا سمجھیں گی تو وہ لوگوں کا وہ لوگ ہیں اگر جب اگر ظاہر ہے میرے لیے کوئی کچھ کرے گا نہیں گورمنٹ مجھے کچھ کرے گی نہیں مجھے کچھ دے گی نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر تو میں نے یہ سب کچھ فیس کرنا ہی کرنا ہے اب میری مجبوری ہے میرے اوپر یہ حالات ہیں چال رہے ہیں تو میں نے تو یہ ناشتہ کیا ہے میں سے صبح کے ساتھ ہوگا ہاں اللہ کا شکر ہے کہاں سے ناشتہ کہاں سے گیا یہاں پر اتنے سارے ہوتل ہیں فری نہیں فری تو نہیں خیال اللہ کا شکر ہے میں ان کو پیسے دیکھ کرتی ہوں پیسے کہاں سے آتا ہے کوئی نوکری تو بھی کرنی لی دیکھیں نوکری سے بہتر ہے اپنا کام اپنا جو کام ہوتا ہے چاہے اس میں تھوڑا بھی پیسے ہیں لیکن وہ ہمارے اپنے پاس ہے آپ کیا کر رہی ہے ابھی تو پاس کچھ پی نہیں ہے کیونکہ کچھ کار رہی ہے آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ سچے جانا کیونکہ آپ سچ نہیں بتا رہی مجھے ایڈوڑ کر آپ کیا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں آپ کے جو مائنے میں چال رہا ہے آپ کو اتنا پتا ہے یعنی پھر آپ مجھ سے جھوڑ بھو رہے ہیں اگر میں اتنا ٹائم ہو گیا مجھے وہاں پر میں نے اتنی انٹرویو دیئے یہاں پر میں نے اتنی انٹرویو دیئے ابھی بھی میں بول رہی ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ میں اسے کاموں سے محفوظ ہوں الحمدللہ اوفرز تو آتی ہوں گی اوفرز بری بری یہاں پر لڑکیں خراب ہیں اوفرز ہاں کرتے ہیں کہ آپ اگر پیسہ کمانا چاہتے ہو تو یہ والا راستہ اختیار کر لو لیکن میں ان کو آگے سے یہی جواب دیتی ہوں کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گی میں ہمارے جاؤں گی لیکن میں ایسا کام نہیں کروں گی لبنہ کی کہانی آپ نے سنیا کہ لبنہ کو بہت بڑی اوفرز آئی ہیں لبنہ نے مطلب انکار کر دیا جسم فروشی کی اوفر رہی منشیات بیچنے کے بھی اوفر رہی نشا گٹے کی بھی اوفر رہی لیکن لبنہ ہر چیز سے انکار کرتے رہے اور آج لبنہ ابھی تاک سیف ہے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ دعا بھی ہے کہ لبنہ آگے سیف ہی رہے ان غلط ترکتوں میں نہ پڑے اللہ تعالی اس کی حفاظت کر اجازت ہے مجھے اللہ حافظ